سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لبن المرسلین علا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزل قوم ما اندر آباہم فهم غافلون صدق اللہ العظیم یاسین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے یعنی تو یہ کہ اس کا جو اسنوب ہے اسٹائل ہے اس کے در واقعے سے کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھے گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ اناب و عراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بلک لسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کوئی ستم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آج صورتیں تھی صورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور صورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے اس کے بعد مدنی صورت آئی صورہ اعظام آج وہ صورتیں تھی اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں صورہ یاسین پر صورہ سبا اور صورہ فاطر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد تیئی صورتوں کی بنتی ہے تیرہ اکیس ان اکیس صورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بلکل بیچ میں یہ صورہ یاسین ہے آٹھ صورتیں صورہ فرقان سے لے کر صورہ سجدہ تک دو صورتیں صورہ سبا اور صورہ فاطر دس ہو گئے اور اس کے بعد پھر دس صورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ کے اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہیں شرقی مذہبت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے درہ ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصرق میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور کیونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کی جو یہ دو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے این وست میں اور یہ بلکہ منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں یاسین والقرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ صورہ تاہہ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانی ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی کہ یہ حضور کا نام ہے واللہ عالم والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کیا قسم سے مراد عربی زبان میں گواہ ہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت برا قرآن کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے مخصب علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ يَقِينَنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہوئے میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا موجتہ یہ قرآن حکیم ہے اور وہاں یہ سورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن مجید اس میں اب اقصاد والقرآن ذِذ ذکر حامیم والکتاب المبین تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جسی پر قسم کھائی گئے وہ بیان نہیں ہوئی کسی کو انکل من المرسلین ہر جگہ محضوب مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام سورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروہ سلام ہے یاسین والقرآن الحقیق انکل من المرسلین یقیناً آپ نسولوں میں سے ہیں علا صراط مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنظیر العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس حسنی کے جانب سے کہ جو العزیز ہے زمردست اور الرحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لَتُمْ ذِرَا قَوْمَ مَا عُدْرَا عَبَاؤُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کردیں اس قوم کو جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے عبا و عجداد کو خبردار نہیں کیا گیا فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتا ہے نہ سارت کا پتا ہے نہ کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتا ہے یہی مضمون تقریبا سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فَهُمْ غَافِلُونَ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک نعائت کا انداز ہے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بلکل قریم قیاس ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی نسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لَقَدْ حَقَلْ قَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لَقَدْ حَقَلْ قَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ ان کی اکثریت و عذاب الہی کی مستحق ہو چکی ہے اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفع لگ گئی ہے تو قانون خداوندی کے وہ دفع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لَقَدْ حَقَلْ قَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَالْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَمْلَالُ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیئے ہیں فَهِعَيَ الْأَسْتَانِ اور وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں فَهُمْ مُقْمَحُونَ جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اُلل رہی ہیں اونچی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے توق ایسے ڈال دیئے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی نگاہی جو ہے وہ اُدھر ہو گئی ہیں تو اب ان کو نظر نہیں آرہا وَجَالْنَا مِنْ بِعْرِ عَدِهِمْ صَدِّنُ تو ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائی کر دی ہیں وَمِنْ خَلْقِهِمْ وَرْنِكَ پیچھے بھی یہ بدون اس کے بعد بھی آئے گا یہ سورہ مبارکہ میں سمجھ دیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں آیاتِ آفاتی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ مَالْلَرْضِ وَقْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْنَهَارِ یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیاتِ تاریخی آیام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے اَتْتَذْكِير بِعَالَى اللَّهِ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے اَتْتَذْكِير بِعَيَامِ اللَّهِ سے جو پچھلی تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ ان کے آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کیوں کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے وَجَالْنَا مِمْ بِعَنِ عَيْدِهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّمْ فَانْشَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو دھاپ دیا ہے فَحُمْ لَا يُبْصَرُونَ اب وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَبَعُونَ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُنزِلْهُمْ لَا يُبْنُونَ یہ صورت البقرہ کی آیت جو ہے جو کہ تو آگئی ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ آپ انہیں اندار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ذکر کی پیرو بھی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اتباہ کریں وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو فَبَشِّرُوْهُ بِمَغْفِرَتِ اُمْغَجْبِينَ قریب تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے عجر کی یقینا ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو وَنَقْتَبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُ جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان برنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو عمال بھیج رہا ہے جو اس کے عمال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وَآثَارَهُم اور اپنے پیچھے جو اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ہم ظاہر بات ہیں کہ جبال اس کام들 کی تار سلسل ہے تو اس کام کا عجر و سواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بےہیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرالت جو ہے وہ شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرالت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے عامال کے چاہے وہ عامال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے ہیں وَكُلَّ شَائِنَا سَيْدَاهُ فِي امامِ مُبِينَ اور ہم نے ہر چیز کو احطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امامِ مُبِين وہی جو امِل کتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علمِ قریب ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اَسْحَابَ الْقَرْيَا اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی اِذْ جَآحَ الْمُرْسَلُونَ جبکہ ان کے پاس رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَعِم جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سے آراء ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اثر میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرت نصیح کے خوارین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیہ میں تبلیغ کی تھی انتیونک انتاکیہ جو شہر ہے جو سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ باجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعد حدیث میں آئے ہیں تو وہاں کیونکہ آپ نے بیعت نہیں تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اعترام نے کی تھی بیعت ہے نزوان تو بدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جا تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا ہوئی ہے کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صاحب نے ابی وقاف کا جو قول تھا وہ ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انہا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی تھے فَقَذَّمُوْهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فَعَذَّذْنَا بِسْحَالِسِن تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیئن دیا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ان لوگوں سے بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے فَقَالُوا مَا عَنْتُمْ إِلَّا بَشَلُونَ انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وَمَا عَذَرَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَعْرِ اور رحمان میں کوئی شہ نہیں اتاری ہے اِنَا عَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِمُونَ یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ گھڑ لیا ہے فَقَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ نَمُرْسَلُونَ ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہان کا پھر دوبارہ اظہار کیا اوکر نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تواری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ ساتھی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک شاپ شاپ پہنچا دیں کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آجائے کوئی اللہ کی پکر نہ آجائے اگر تم لوگ باغ نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لَدَرْجُمَنَّكُمْ تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے وَلَيَمَسَّمْنَكُمْ مِنَّا عَضَابُ الْعَلِيمُ اور یا یہ کہ کوئی اور عَضَابِ عَلِيمُ تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے اَن ذُكِرْتُمْ تم یہ بات کہہ رہے ہیں جب کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں ہم تو سبھی آج دہانی کرانے کے لئے آئے ہیں اَن ذُكِرْتُمْ بَلَنْتُمْ قَوْمُ مُسْلِفُونَ لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پن میں سرے سے قالا یا قوم الطبعور برسلین تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو اِتَبِعُمَ اللَّا يَسَلُكُمْ دیکھو انہوں نے تم سے کوئی اجدت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شئے کا تقاضہ نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا عجرت کے تعلیم نہیں وہم محتدون اور دیکھو ان کی صیرتیں دیکھو ان کی خردار دیکھو یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہے ان کی شخصیتیں ان کی صیرتیں وَمَا لِيَا لَا عَابُدِ اللَّذِي فَتَلَنِي اور اس شخص نے یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے انہوں نے کہا مجھے چاہ سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خداِ واحد کی بندگی کروں تو کیا رکاوٹ ہے مالیہ کیا سبب ہو سکتا ہے لاحظ مجھے کہ میں نہ پوجھوں اور نہ پرستش کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہِ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آت تقلیم انجونہی آلہا کیا میں اس کے سوار کچھ عمابودوں کو مانوں اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ذرن پہنچانے کا نسان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے والا ینقذون میں وہ مجھے چھڑا سکیں گے اِنِّ اِذَلَّ فِي ذَلَالِ مُبِی تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدایی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی اِنِّ اَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ دیکھو سنلو میں تو ایمان لایا تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر رہیلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سنلو میں ایمان لایا اِنِّ اَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو ان کو کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں آئے تھے یہ اپنے میں سے جب ایک آگمی جب اس نے تصدیر کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ذکنی کر سکے تین لگ خلی الجنہ کیا لیے انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کو اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یومِ حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اس ہی ہو جاتا ہے قیلت خلی الجنہ کہنی جا گیا داقل ہو جاؤ جنت میں قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرْنِ رَبِّ وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا عزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجیولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماباپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح حلاک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہنا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا احزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ وما انزلنا علا قومہ من بعدہ من جند من السمائے اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وما کلنا منزلین اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی انکانت اللہ صحیحتا واحدتا فیضاہم خامدون وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب بجھ کر رہے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور اگر بجھ جائے ختم ہو گئے یا حسنت انہی علیہ لیباد حسنت ہے اصوص ہے بندوں کے حال پر ما یاتیہ من رسول اللہ کانو بہی استاذ اون نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزا ہی کرتے ہیں علم یراؤ کم احلق لا قبلہ من القروم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے حلاق کیا ہے انہوں بیلہی بلایر جہود کہ وہ ان کی طرح لاٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وَإِن كُلُّ اللَّمَّ جَمِعُ لَدَيْنَا بُحْضَرُونَ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادوم ہو گئے ہم لاٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہے عالمِ برزق میں تو ہیں لاٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے مادوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَائِتَحْ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے آہی آئی ناہا ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وَآَخْرَدَا بِدْرَا حَبَّن اور اس سے ہم آناج پیدا کرتے ہیں مِنْ هُوْ يَاقُلُون جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے غیرہ بنتا ہے وَجَالْنَا فِيهَا جَنَّدَاتٍ مِنْ نَخِيل اور ہم نے ان کے لیے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وَآَنَابِ نُرَنگُوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا بِنِ الْعُيُون اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں لَيَا قُلُونَ مِنْ سَمْرِهِ تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَدِيهِم یہ ان کے ہاتھوں نے دنی بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنائی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ آگے چلے کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اُگاتے ہیں اَنَازُ الْمُنْسِعُون یا کسی اور نے ان کو اُگایا ہے کس کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کون کرتا ہے کون پیل تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائی ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ بہا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے طوام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں جو زمین سے پیدا بار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُون اور اس طرح اور بہت سی اباری مخلوقات جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں وَآَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رَات نَسْلَغُ مِنْهُ النَّهَار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روحسن چادر ایک سیاہ چادر یہ کیا سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نَسْلَغُ مِنْهُ النَّهَار ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں فَيْدَاهُمْ مُزْلِمُون تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ انگیرے میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسَ تَنِبِی بِمُسْتَقَرْ بِاللَّهَ اور صورت چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَالِقَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمُ اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیب ہے دمرنست ہے اور علم والا ہے مَرْقَمَرَ قَدْدَلْنَاهُ مَنَادِلَا اور چاند کی ہم نے مقرر کرنی ہے منزلیں حتی آزہ کل ارجون القدیم یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح اب آخیر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درفت کی سوکھی ہوئی اسی شاکھ ہے ارجون القدیم نا تو یہ امکان ہے صورت کے لئے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَا لَيْرَ سَابِقُ النَّهَار نا یہ ذات جو ہے وہ دن سے آگے لکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وَكُلْنُ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآَيَةٌ لَهُمَنَّا حَمَلْنَا ذُرُّیَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لئے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے کوئی ایک کشتی میں سوال کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِنْسْلِحِ مَایَا الْقَبُولِ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور سی نمیم کے لئے بنا دی ہے جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَعْ نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آسکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتْعَانِ الْآہِينَ اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لئے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لئے ضروری ساز و سامان فراہم کر دیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَقُومَ بَيْنَا اِذِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو درہا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے یہاں اتقون جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تُن تمجھو کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کوئش کرو مَا بَيْنَا اَذِيكُمْ جو تمہارے سامنے یہ وہی جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو اتسکیر بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ مِنْ لَا تَعْنُوا اَنْحَمُ وَرَدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے بگر یہ کہ وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْفِقُمْ مِمْ مَا لَبَقَكُمْ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ ہندہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاو بھوکوں کو دو یقیموں کی سرپلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ الَّذِينَ آمَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ اَتَعْبَهُ کیا ہم انہیں چھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود چھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا انہیں پیت نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیعہ تو یہ ہے کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم ہی نے کھانا کھلائیں اَعْلُ تَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ اَتَعْمَهُ کیا ہم چھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود چھلا دیتا اِنْ اَنتُمِ اللَّهِ فِي ذَلَالِ مُبِين یہ تم ہمیں نصیحتیں مصیحتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُنَا مَتَا حَدِرْ وَعْدُنْكُنْ تُمْ صَادِقْتِ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا میں تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنظرونَ إِلَّا صَيْحَتًا وَاحِدَتًا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر بس ایک چنگھار کا تاقردو ہم وہ ان کو آ پکلے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگر رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُنَا تَوْسِيَةً پھرنا انہیں اس کی محلت ملے گی کہ وہ وسیعت ہی کر سکے وَلَا إِلَا عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف دوٹ کر جا سکیں گے وہ تو اچانک جو کرتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا ایک چنگھار تھی وَلَا إِلَا عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو جیسے محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف دوٹ سکیں گے وَلَوْفِقَ فِسْسُورِ اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَا سِنَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مُنْبَعَسَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَاظَ مَا وَعْدَ الرَّحْمَان اے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ باعث عبادل موت کی یقیناً وہ سچی نہیں گلی اِنْ قَالَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَتًا فَإِذَاهُمْ جَبِئُ لَغَيْنَا مُحْدَرُونَ پھر ایک ہی تنگھار ہوگی اور اس کے نتیجہ میں سب قسم ہمارے سامنے آکر حاضر ہو جائیں گے فَلْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيِّرٌ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہ ہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاقِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے هُمْ وَعَذْوَاجُهُمْ فِي زِلَالِنَ عَلَى الْرَائِكِ مُتْتَقِعُونَ وہ اور ان کی دینییں وہ سائے کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے عَلَى الْرَائِكِ تَخْتُمْ پر بیٹھے ہوئے تیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِيهَا فَاقِحَتُونَ ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَعَيَدْدَعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آردر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہے گے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرقوں اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِهَ مُدُونِي اور میری ہی بندگی کرنا حاضر صراط و مستقیب یہ حسین ہا راستہ وَلَقَضْ عَدَلَّ مِنْكُمْ رِبِلًا قَثِيرًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد بڑی خلقت کو گمراہ کر کے دے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حاضر جہنم اللہ تیکن تم تعددون اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوحَ الْيَوْمِ بِمَا تُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اب داقل ہو جاؤ اس میں اپنے کمر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے اَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَىٰ فَآئِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَعْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْبَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا کَانُوْ يَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَالَوْلَشَعُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ آئِنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنچیں مٹا دیں ابھی ان کی بنائی خطری ہو جائے فَسْتَبَقُ السِّرَا تَفَانَنَا عَيُبْ سِرُونَ پھر یہ دورنے راستے اور داستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوش ملے گی کہاں دیکھ سکے گے وَالَوْلَشَعُ لَمَسْقْنَهُمَ لَا مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں بس کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دین ان کی صورتیں بس ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّا تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُوا نَفِي سے آسکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسَ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمدور کر دیتے ہیں اس کی تک خلقت جو ہے اس میں زعف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مجمہی القواہِ غالب ابا ناصر میں اعتدال کہاں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسَ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَعْقِلُ تو کیا یہ اقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَشْوَعَرَاءُ يَتَبَعُمُ الْغَابُونَ تو اگرچہ اس میں استثناء بھی ہے لیکن عام قائدہ قولیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیر نہیں سکھایا آپ شیر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس بھی اثر غلط کرتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے تو کہیں نہیں کہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شیر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیر بے مدن ہو گیا تو حضرت ابو بکل مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا نسول اللہ میں گوائی جیتا ہوں آپ اللہ کے نسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثبوت مل گیا کہ آپ واقعیتاً شیر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق یہ ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شوراں آپ کا وہ قول بھی ہے انہ من الشیر اللہ حکمتن وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ الْسَحْرَةِ بہت سے شیر جو ہوتے ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَةِ وَمَا يَنْبَغِيْنَا اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایع نشان ہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيَن یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے اور قرآن ہے ساتھ ستھرا قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لَيُنْذِرَ مَنْكَانَ حِيَّن تاکہ وہ خبردار کردیں اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت اکھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جیل بردہ ہے ابو لہ بردہ ہے حیل براد جس کی روح ابھی ابھی بری نہ ہو جس کی فطرت بست نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کراہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی استرحہ میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے در پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرش جس کو فارسیوں میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو ذوف ہے کبھی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فطرن ناس آلیا وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا جا جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فہم لہا مالکون جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ میں سے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ ریور ہے مطلیوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے اولم جراؤ اور نہ خلقنا لہم مما عملت ایوینا تخلیق تو ہماری ہے انعامن چوپائے بنائے ہیں فہم لہا مالکون وہ اس کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا قُلُونَ اور ہم نے ان کو مطلی کر دیا ہے مطلی فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بینسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاسد کو دے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَا قُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی خضا بنتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِمْ وَمَشَارِقِ اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاتیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کچھ بن رہا ہے اور بہت سے چیزیں جو ہے آج پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شہ بھی اب تو خون بھی دائے نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں جو انسان کے کام آ رہی ہے منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے اور مشارق اور پینے کی جگہیں ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرف کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مدود اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروع مشروع حاصل کیا جائے مشرف اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف وہ چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسمائل میرٹی کی نظم ہے اس کے دو شیر مجھے مستعظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں تو واقعہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دہا کہ لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ موں کے اندر جو ہے دھاریں لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروع ہے وَزَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونْ تو کیا یہ پر شکر نہیں کرتے وَتَغَلُوا مِنْ دُولِ اللَّهِ عَالِحَةً اور انہوں نے اللہ کے سواب دلی ہے عالیہ بھڑ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود جو ہے تلاش لیے ہیں لَا لَهُمْ فَرُونْ شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لَا يَسْتَقِعُونَ نَسْرَهُمْ وہ ہرگز کو استطاعت نہیں رکھتے ان کی مدد کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہ پکر پکر کر رائے گے کہ اللہ یہ ہیں وہ بدماش کہ جو ہمارے صاحب یہ زیادتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوچھنے والوں کو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ فَلَا يَحْجِنْكَ قَالُوْهُمْ تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اَوَلَمْ جَرَ الْإِنسَانُ وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَيْضَاهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قتلے سے ایک بود سے فَيضَاهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اطرازات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فَيضَاهُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسئلے بیان کرتا ہے اطرازات کرتا ہے کہیں دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیوں گل سڑ کر بلکل جو ہیں منتشر ہو جائیں گی وَنَسِيَ خَلْقَةِ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کری گئی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جبارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہا بکل شہین علیم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کی اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم قابل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں جس نے تمہارے لئے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں یہ نیکی نکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جراتے ہیں تو آگ نکلتی ہیں اور ایک یہ بھی باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے در بھی رگڑ میں سے آگ پیدا ہوگی اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور افار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتے تھے جس نے کہ ہرے نرخ سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دی فَإِذَاً تُم مِلْهُ تُوْقَدُونَ فَتُمْ اسے آگ پھلگاتے ہو اَمَا لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَدَا بِقَادِنَا لَا يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان یا زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے اَلَا يَخْلُقَ مِسْلَهُمْ یہ طرح گھوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوگے اس جیسا جسم دیا جائے گا مِسْل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بعد جو توجید سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری خال کے اوپر سے سیلز اتن رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا آرکت اصل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ خطر ہو چکا اس کی جگہ جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے درے تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہیں تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے جیسے انسان پیدا کر دے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بڑی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کی جن اللہ تعالیٰ وہ یہ جنت میں داخل کرے تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑی عورتیں تو نہیں جا سکتی اب وہ بیچاری سیدھی ساجی کوئی بدل عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نے ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے آزا و جوارے ہیں جن سے ہم نے لے کیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَا يَقُولَ لَهُ كُلْ فَيَكُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے عمر کا اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اس کے عمر کی شان تو یہ ہے یہ عالمِ عمر ہے نوٹ کر لیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی محبوب میں آئے گی اور یہی الفاظوں میں عالمِ عمر میں کوئی ٹائم نہیں عالمِ خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آسمان و زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے ملنمز کہلیجے چھے عدوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارک ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالمِ عمر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالمِ عمر کی شئے ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے نہیں عالمِ عمر میں وقت نہیں ہے اس کی تو شان یہ ہے اس کی عمر کی جب وہ کسی شئے کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ النَّذِي بِيَدِهِ مُلَكُوتُ قُلِّ شَيْءٍ تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضِ قدرت میں ہے ہر شیئے کی حکومت ملکوت کل شیئے ہر شیئے کی حکومت ہر شیئے کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیا جاؤ گے بارت اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِقِرِ حَكِيمِ